اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں میں لیا نام ان کا ہاں ہاں جتنی سانسوں میں لیا نام ان کا بس یہی تو میری زندگانی ہے جتنی سانسوں میں لیا نام ان کا بس یہی تو میری زندگانی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بزم قی نقاد کیا گیا بھئی ساجد عباس نیمی کے گھر اللہ رب العزت ان کی ہر نیک دلی خواہش پوری فرمائے اور جیسا کہ آج انہوں نے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے محفر کو سجایا پنج تن کے نام کو بلند کیا اللہ رب العزت ان کے مقام کو بلند کر موزید سامین اکرام اس خوبصورت بزم کی صدارت فرمارے ہیں حضرت قبلہ پیر سید تنویر نوازش سابری دامت برکات و ملک و دسیہ حجرہ سابری ہماری خوش قسمتی ان کی موجودگی میں آج پہلی حاضری میں نے پیش کرنی ہے اور ہمارے علاقہ کے بہت خوبصورت خطیب حضرت علامہ مولانا قاری حاکم علی رزوی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ دتا سابری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد عرفان نظیر فریدی صاحب ان کی موجودگی میں میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے اب آپ کے سبحان اللہ ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ ایک حدیث مبارکہ اس سے اپنی حاضری کا آغاز میرے آقا نے فرمایا کہ میں درخت ہوں میں درخت ہوں فاطمت الزہرہ اس درخت کی ٹہنیاں ہیں اور علی المرتضی اس درخت کا شگوفہ ہیں اور حسن اور حسین اس درخت کے کھل ہیں اور جو ہم پانچوں سے محبت کرتا ہے وہ اس درخت کے پتے ہیں اور کل قیامت والے دن ہم اکتھے ہوں گے جس کا عقیدہ حضور کا فرمان حق ہے اٹھائے دونوں ہاتھ اور کہے سبحان اللہ پیر سید نصیر ادن نصیر کہ اس کو نہ چھو سکیں گے ہاں ہاں اس کو نہ چھو سکیں گے کبھی رنجو پلا کے ہاتھ اٹھے ہیں جس کے حق میں رسولِ خدا کے ہاتھ میں ہوں میں ہوں گدائے کوچائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہار دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا کا فرمان اس کے بعد آقا عدوال صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اور میں نے پنچ تن کا ذکر کرنا ہے جو جو پنچ تن کا ذکر سننے آئے بیٹھے ہیں وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کیا دے گئے جب حضرتِ آدم کے جست خاکی میں روح ڈالی گئی تو حضرتِ آدم نے آسمان کی دائیں جانب دیکھا پانچ انوار نظر آئے کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں حضرتِ آدم نے پوچھا مولا کریم یہ پانچ میرے اللہ نے فرمایا اے آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی سب سے پہلے یہ دور حضرتِ آدم کی پہشانی میں رکھا گیا حضرتِ آدم سے چلا حضرتِ شیس تک پہنچا کہیے سبحان اللہ میں آگے بڑھتا ہوں حضرتِ آدم سے چلا حضرتِ شیس تک پہنچا حضرتِ شیس سے چلا حضرتِ ادریس تک پہنچا حضرتِ ادریس سے چلا حضرتِ نو تک پہنچا حضرتِ نو سے چلا حضرتِ ابراہیم تک پہنچا حضرتِ ابراہیم سے چلا ہاں حضرتِ ابراہیم سے چلا حضرت اسماعیل تک پہنچا حضرت اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا عدنان سے چلا ماد تک پہنچا ماد سے چلا نظار تک پہنچا نظار سے چلا مزر تک پہنچا مزر سے چلا اہا مزر سے چلا الیاس تک پہنچا الیاس سے چلا مدرکہ تک پہنچا مدرکہ سے چلا خزیمہ تک پہنچا خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا کنانہ سے چلا اہا کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا نظر سے چلا نظر سے چلا یہ نور اب مالک تک پہنچا غالب سے چلا لووی تک پہنچا لووی سے چلا کاب تک پہنچا کاب سے چلا مرہ تک پہنچا مرہ سے چلا کسا تک پہنچا کسا سے چلا عبد المناف تک پہنچا عبد المناف سے چلا حاشم تک پہنچا حاشم سے چلا اب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو اس نور نے دو رستے لیے جو دو نوروں کو مانتا ہے اٹھائے دونوں ہاتھ اور کہیے سبحان اللہ اب اس نور نے دو رستے لیے ایک نبوت والا ایک ولایت والا ایک نبوت والا ایک ولایت والا جب یہ نور نبوت کے رستے بڑھا تو حضرت عبد المطلب سے آگے حضرت عبداللہ تک پہنچا جب یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تو بارہ ربی الاول کے صبح محمد مصطفیٰ بل کے اترا اور جب یہ نور ہاں ہاں آپ دیکھنا ہے کون اٹھائے گا ہاتھ اب جب یہ نور ولایت کے رستے بڑھا تو حضرت عبد المطلب سے آگے بڑھا حضرت عبداللہ تک پہنچا جب یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تو تیرا رجب کی شب اللہ کے گھر میں علی بن کے اترا حضرت عبداللہ تک پہنچا تیرا رجب کی شب ہے اللہ کے گھر میں علی بن کے اترا حضرت عبداللہ تک پہنچا حضرت عبداللہ تک پہنچا میرے بندوں کو علی یاد آئے میرے گھر میں میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے اور علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور علی کے ذکر کو عدنانہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے آخری شہر حضرت غازی عباس ان کے شان میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کے روح اور قلب کی پیاس بجا دیتی ہے حضرت عباس کے نام پر اٹھائیے دونوں ہاتھ اور کہیے سبحان اللہ کہ روح اور قلب کی پیاس بجا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتا ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَرَا بل بل بل